بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کوئی ورز ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں سانیا پربین اور آپ دیکھ رہے ہیں سانیا فور جیکسن اور میں سالک سے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چوکو چپس مفنز وہ بھی without oven اسے ہمیں ایک پتیلی کے اندر بنا کر تیار کریں گے اور یہ بہت مزی کی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک سر سبسرائب ضرور کیجئے گا so without any further let's check out the recipe تو جی چوکو چپس مفنز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول کے اندر توڑیں گے دو ادد انڈے اور اسی کے ساتھ ہم اپنے باقی کے انگریڈینز کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اور پھر ہم ایک بیٹر کی مدد سے انڈوں کو بیٹ کرنا شروع کریں گے starting کے low speed پہ اور دھیرے دھیرے medium speed پہ تقریباً ایک منٹ تک ایسے بیٹ کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم سامل کریں گے کیک جل اور یہ مارکٹ میں بہت ایزلی مل جاتا ہے اس سے ہمارے جو کیک ہیں وہ کافی سوفٹ بنتے ہیں پھر یہ ہے کہ جب اسے ہم ڈالیں گے تو اسے تھوڑا زیادہ بیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ ہمارے جو لیکوئیڈ انگریڈینز ہیں اس میں اچھے سے مکس ہو پائے پھر ایک منٹ ہم اس کو بیٹ کریں گے اور ون فورد کپ ڈالیں گے اس میں ہم پاوڈر چینی اور پھر سے اسے بیٹ کریں گے یعنی کہ ایک ایک منٹ کے بیٹ کے بعد سے ہم باقی کے انگریڈینز کو ایسے ہی ڈالتے رہیں گے ناو ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر تو جسٹ میں ون فورٹی سپون دونوں مکس کر کے ڈال رہی ہوں یعنی کہ ایک ایک پینچ دونوں میں سے ہم لوگ کو لے لینا ہے اور پھر اسے بیٹ کرنا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھی زیادہ کریں گے تو آپ کا جو کیک ہے وہ خراب ہو سکتا ہے یعنی کہ تیکھا ہو جائے گا تو اسٹیج کا خاص خیال رکھئے گا اب تقریباً میں نے ایک ایک منٹ کے گیپ پہ ساری انگریڈینز کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون فورٹ کپ کے جتنا دہی یہ کھٹی والی دہی ہے اور اسے ہم اچھے سے پھر سے مکس کر لیں گے اچھا جی تو یہاں پہ سب انگریڈینز جو اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم اس کے اندر ویٹ انگریڈینز سامل کریں گے تقریباً دو کپ کے جتنا مائدہ تو اچھے سے میں نے اسے پہلے ہی چھان لیا تھا اور اب یہاں پہ ہم اپنی بیٹر نکال لیں گے اور اسے اسپیچولا کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے کٹ اینڈ فول میٹھر سے تو جسٹ کٹ کیے اور فولڈ فولڈ کٹ اس طریقے سے اب یہاں پہ اب اگر آپ کو ضررت ہو تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑ دودھ سامل کیجئے اور مکس کیجئے دودھ آپ اپنے بیٹر کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک اپ لے رہی ہوں اور جیسے اسے ضرورت ہوگی تو ہم اس کے اندر دودھ سامل کریں گے آپ چاہیں تو دودھ کی جگہ پانی بھی لے سکتے ہیں پر بیسٹ ریزلٹ کے لیے دودھ یوز کیجئے گا تو یہاں پہ میں کیونکہ مفنس بنا رہے ہیں ہم تو یہاں پہ میں بیٹر کو تھوڑا گڑھا ہی رکھ رہی ہوں تو اب یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم اپنا چوکو چپ سامل کریں گے تو آپ کو جتنا پسند ہو آپ لے لیجے میں یہاں پہ ہاف کپ یوز کر رہی ہوں اور پھر ہم ٹاپنگ میں لاسٹ پوائنٹ پہ تھوڑا سا اور سپرنگل کر دیں گے تو اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو مولڈ میں فیل کر دیں گے تو یہاں پہ آپ نے کوئی سے بھی مولڈ لے لینی اگر نہیں ہو تو میری طرح اس طریقے سے آپ نے ڈیسپوزیبل کپس لینی نہیں ہے تو یہ جس چائے والی کپ ہے تو اس کو میں آج یوز کر رہی ہوں اب اس میں ہمیں جو ہے آل سے گریز کر لینا ہے تاکہ ہمارا کیک جو ہے اس کے اندر چپکے نہیں تو جس برس کی مدد سے میں اس کے اوپر ریفائن کی آئل سپریٹ کر لے رہی ہوں اور پھر اس کے اندر ہمیں آئسکریم سکوپ سے ایک ایک سکوپ ایسے کر کے اس کے اندر بیٹر سامل کروں گی تو اس سے کافی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ بیٹر کو ایزلی ڈالنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس اگر آئسکریم سکوپ ہے تو آپ اسی کی مدد سے ڈالیے گا بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر یہ فیل ہو جاتی ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب یہاں پہ اندر لاسٹ پوائنٹ میں ایک سپون کے اندر ریفائن کی آئل لگا کر اس کے اچھے سے میں چکنا اس کے اوپر کر لے رہی ہوں تاکہ کی کیک جو ہے ایکوالی اچھے سے بیک ہو پائے تمام کپس میں ہم سیم اسی طریقے سے کر لیں گے اچھا جی اب اندر لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سپرنگل کریں گے چوکو چپس آپ چاہیں تو چوکو چپس کی جگہ پہ آپ درائی فروز بھی ڈال سکتے ہیں کرسٹ کر کے تو اندر چوکو ہو جائے گا اور اوپر سے درائی فروز اب یہاں پہ ہمیں ایک سٹیل کی پلیٹ چاہیے یا پھر بیکنگ ٹین اب اس کے اوپر ہم اپنے سارے کپس کو رکھ لیں گے اور سائٹ ٹو سائٹ میں نے پتیلی کو پری ہیچڈ ہونے کے لیے بھی رکھ دیا تھا تو وہ پانچ منٹ سے میریم لوگ فلیم پہ پری ہیچڈ ہو رہی ہے تو اسے ابھی ہم کریں گے سائٹ اور اگر آپ نے ابھی پتیلی کو پری ہیچڈ نہیں کیا ہے تو آپ اس وقت کر لیں تو میں نے تو پہلے سے ہی کر لیا تھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں پتیلی کے اندر نمک نیچے میں نے بچھا دیا ہے اوپر سے سٹین اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اپنا کیک مفین تو اس طریقے سے ہم کر لیں گے اور یہاں پہ جو ہے فلیم کو ہمیں بلکل لو کر لینا ہے اسٹارٹنگ کے دس منٹ اسے ہمیں میڈیم ہائی فلیم پہ بیک کرنا ہے اور پھر دس منٹ کے بعد فلیم کو بلکل لو کر لینا ہے اور بیس منٹ اور بلکل لو فلیم پہ اسے ہمیں بیک کرنا ہے یعنی کی ٹوٹل ہمیں اسے تیس منٹ تک بیک کرنا ہے یہاں پہ میرے ساتھ ایک گلتی ہو گئی تھی کہ میں لاسٹ کے پوائنٹ پہ میں نے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ ہی اسے بیک کر لیا تھا جس کے وجہ سے یہ چوکو چپ جو ہے وہ جادہ ڈارک ہو گئی ہے تو آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے بلکل بھی نہیں کرنی ہے تو آئیے اب یہاں پہ اسے ہم سرپ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ڈسپوزیبل کپ تھی تو آسانی کے ساتھ اس کے اندر سے ہماری کیک جو ہے وہ باہر آ گئی اور اسی طریقے سے ہم سارے کپس کو نکال لیں گے اور پھر اسے ہم رائٹ اوے سرپ کر سکتے ہیں تو اچھا جی یہ تھی ہماری آج کی سو کالڈ فیلڈ ریسپی کیونکہ مجھ سے یہاں پہ ایک گلتی بھی ہوئی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ آل ریٹی سیر کر لیے ہیں اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں اینیویس تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چوکو چپس مافین تو اگر آپ کو تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہو تھوڑی سے بھی تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ